ہم بہت سے ایسے اذکار اور ایسی جو ہے مواقع وہ سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں جو ہم آسیوں کو خطاکاروں کو سیاہکاروں کو گناہگاروں کو ہماری لیے بخشش کا سبب وہ بن جد اور کوشش یہ ہے کہ ہم نے وہ آسان نیکیاں ڈھونے جو ہم جیسے لوگ جو کمزور ہیں مالی طور پہ یا فیزیکلی طور پہ یا اپنے گھر کے کاموں میں الجی ہوئی ہاؤس بائف ہیں وہ بڑے بڑے جو کام ہیں نیکیوں کے وہ ان کی دستر سے دور ہیں وہ پابند ہیں یا ان کے اپنے ہاتھ میں اتنا پیسہ نہیں تو کمز کم وہ ایسے اذکار کر لیں یا ایسے مواقعوں سے فائدہ اٹھا لیں کہ وہ بھی اپنے گناہوں کو دھو سکیں انشاءاللہ اسی طرح ایک بہت ہی آسان کام ہے لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس کام سے لوگ جیچ اڑاتے ہیں اور بلکہ میں نے دنیا داروں کو ایسے کام سے نفرت کرتے بھی دیکھا ہے اور وہ کیا ہے نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھنا نیک لوگوں کا مزاق بھی اڑاتے ہیں ان کی مجلسوں کا بھی مزاق اڑاتے ہیں ان کی باتوں کا بھی مزاق اڑاتے ہیں اور ان کی نعوذ باللہ نکلے بھی اتارتے ہیں نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھ کر ذکر اور اذکار کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے اس قدر خوش ہوتے ہیں کہ اپنے مقربین فرشتوں سے ان کی مجالس کا حال دیاغت فرماتے ہیں اور فرشتوں کو گواہ بنا کر ان لوگوں کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں بارہا آپ نے یہ حدیث سنی لیکن یادہانی کے لیے ہم دوبارہ یہ حدیث سنتے ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس سلسلے میں ایک بڑی طویل روایت نکل کی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو راستوں میں اہل ذکر کو تلاش کرتے ہوئے گھومتے پھرتے رہتے ہیں جب انہیں ایسے لوگ مل جائیں جو اللہ کا ذکر کر رہی ہوں تو ایک دوسرے کو آوازیں دینے لگتی ہیں کہ ادھر آؤ تمہارا مطلب حاصل ہو گیا یعنی اللہ کی یاد کرنے والے مل گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو وہ انہیں اپنے پروں کے ساتھ اسمان دنیا تک گھیر لیتے ہیں تو رب تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں جبکہ وہ ان سے زیادہ ہر ایک بات کو جاننے والے ہیں میرے بندے کیا کہتے ہیں فرشتے کہتے ہیں تیری پاکیزگی تیری بڑائی تیری تعریف اور تیری بزرگی بیان کریں آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے وہ کہتے ہیں قسم ہے تیری ذات پاک کی کہ انہوں نے تجھ کو نہیں دیکھا اس وقت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر وہ مجھ کو دیکھ لیں تو کیا حال ہو فرشتے کہتے ہیں پھر تو اس سے بھی زیادہ تیری عبادت کرتے تیری بڑائی بیان کرتے تیری تصویح کرتے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو وہ مجھ سے کیا مانگتے ہیں فرشتے کہتے ہیں وہ جنت کا سوال کرتے ہیں اللہ فرماتے ہیں کیا انہوں نے جنت کو دیکھا فرشتے عرض کرتے ہیں قسم ہے تیری ذات اکتس ہی انہوں نے جنت کو نہیں دیکھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کہیں وہ جنت کو دیکھ لے تو تو کیا ہوتا فرشتے کہتے ہیں اگر وہ اسے دیکھ لیتے تو اس سے زیادہ اس کی ہرس کریں اس سے بڑھ کر اس کی طلب کریں اور اس سے زیادہ اس میں رغبت کریں بھی فرمایا تو کس چیز سے پناہ مانگتے ہیں فرشتے کہتے ہیں آگ سے فرمایا کیا انہوں نے دیکھا ہے وہ کہتے ہیں نہیں تیری ذات اقدس کی قسم انہوں نے اسے نہیں دیکھا فرمایا اگر اس کو دیکھ لیں تو کیا ہالو فرمیشتے کہتے ہیں اگر اسے دیکھ لیں تو اس سے اور زیادہ دور بھاگیں اور اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو میں تمہیں قواہ بناتا ہوں کہ میں نے انہیں بخش دیا ایک فرشتہ کہتا ہے اے رب العالمین یاد کرنے والے بندوں میں ایک شخص کام کے لیے وہاں آ کر بیٹھ گیا اور وہ ان لوگوں میں شریک نہیں تھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ایسے بندے ہیں جن کے پاس بیٹھنے والا بھی بدنصیب نہیں ہوگا کتنی خوبصورت روایت ہے میری ایک دوستیں جب بھی میں یہ حدیث پڑھتی ہوں مجھے وہ بہت ان کی بات یاد آتی ہے بات میں بھی وہ ماشاءاللہ دین میں کافی آگے نکلی تو میں نے اپنی جب وہ کلاس میں وہ بھی آتی تھی اور وہ اس سے پہلے ایک سال سے آ رہی تھی اور کبھی آنا کبھی نہیں آنا اور انہوں نے پیپر بھی نہیں دیا تو ایک دن میں نے کہا کہ کافی ہم فرینک دوست ہیں اللہ تعالی ہماری دین کی دوستی آخرت تک چلائے تو میں نے ان سے کہا مجھے بتائیں آپ کیاں کیا لینے آتی ہیں جب آپ نے لیسن بھی نہیں سنانا یاد بھی نہیں کرنا اور آپ بھاگم بھاگ آ کے بیٹھ جاتی ہیں تو اس نے حس کے کہا کہ جب الودا کی اس کلاس کا معاملہ اللہ تک جائے تو میں ان لوگوں میں شامل ہوں جن کے بارے میں اللہ فرشتے کہیں کہ وہ تو بیسی آ کے بیٹھ گیا تھا تو اللہ تعالی فرمائیں کہ میں تم سب کو شریک بنا کر کہتا ہوں کہ میں اس پیٹھنے والوں کو بھی باقش دیا اس پیٹھنے والوں کو بھی مجھے اتنی اچھی اس کی بات لگی اس نے یہ بھی کہا کہ جب اللہ والوں کا معاملہ اٹھایا جائے تو مجھے بھی ان میں اٹھا لیا جائے پڑی پرانی بات ہے یہ تو مسئلہ یہ کہ ہم حدیث سن لیتے ہیں اس پہ عمل نہیں کرتے ہم نہیں بڑے بڑے سکولر بن سکتے ہم سے نہیں یاد ہوتا ہماری عمر یا ہماری صحیت یا ہمارے حالات جیسے بعض مساجد میں اعلان ہوتے ہیں خواتین کا علاق انتظام ہوتا ہے بعض گھروں میں بعض لوگ درس رکھتے ہیں ہمارا دل ہوتا ہے ہم لیٹ ہی جائیں اور کہتے ہیں کیا آپ جا کے بیٹھ کے ان کی باتیں سنیں تو اگر آپ ویسے کوئی دھولکی رکھ لیں یا میندی کا فنکشن رکھ لیں تو آپ پھر تیاریاں دیکھیں اور اگر آپ درس رکھ لیں تو ہر کوئی اس دن اپنے اپنے پرابلم بتانے لگتا ہے اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے ضرور ضرور ایسی مجلسوں کا دھیان رکھیں اور جیسے آپ کو پتا چلے آپ اس میں ضرور شئی کو اب اس حدیث سے بہت سی باتیں معلوم ہوتی ہیں مسٹر نمبر ایک نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھنے سے گناہ دھول جاتے ہیں خواہ آدمی مکمل اتمام سے خاص اس مجلس میں شرکت کے لیے نہ بھی گیا ہوا بلکہ راہ چلتے ان کی مجلس حواظ میں ویسی چندھڑی بیٹھ گیا ہو تو دوسروں کے گناہوں کی مافی کے ساتھ اس کے گناہوں پر بھی مافی کا کلم پھیل دیا جاتا ہے مجھے یاد ہے الودا میں ایک بچین ایڈمیشن لینا تھا جب نیا نیا ہمارے سیکٹرز میں ہمیں پتا چلا تو ان کے گھر والے اس کو جانے نہیں دے رہے تھے تو انہوں نے کہا اگر آپ چلیں تو مجھے اجازت ملے گی تو میں نے کہا چلو کوئی رادہ نہیں تھا کوئی دھیان نہیں تھا کوئی بلچسپی بھی نہیں تھی بس جا کے میں بیٹھ کی تکمیلِ قرآن ہو رہا تھا دوسرے بیچ کا اور اس میں جا کے میں بیٹھی اور بہت رشتی اتنی رشتی کہ بلکل گیڑ کے پاس جوتوں کے پاس جگہ ملی اور پتا چلا کہ آج ایڈمیشن بھی کہ وہ بھی ملیں گے ایڈمیشن فارم بھی تو اس وقت مجھے آواز آ رہی تھی مائک پہ تو میڈم فرد نصیم آشمی اللہ ان کو ہماری زندگی بھی لگا دے بھی اس صدیس کو کوٹ کر رہی تھی تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے یہ میرے لیے وہ کوٹ کر رہی ہیں تو جب ہم وہاں سے اٹھے اور جب ہم نے داخلہ فارم لیے تو میں نے اس کے ساتھ داخلہ فارم لیا تو یہ کوئی لمحہ ہوتا ہے کہ اس وقت فرشتے کو اللہ تعالیٰ جو کہتا ہے انسان کے دل میں بھی اس کا اثر ہو جاتا ہے دوسری بات پتا چلتی ہے اللہ تعالیٰ اہلِ ذکر کی مجلس سے اس قدر خوش ہوتے ہیں کہ بطور عزتِ افضائی کیا ان کا ذکر اپنے فرشتوں میں کرتی ہیں اس سے بڑی کیا ہمارے لیے بات ہوگی کہ ہم جیسے گھنگاروں کا ذکر ان کے اتنے نیک فرشتے یعنی ان سے تو غلطی کا اتمال ہی نہیں ہے اس کی روایت میں اس کی وضاحت یوں ہوتی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی قوم کسی ایسی مجلس میں نہیں بیٹھتی جس میں وہ اللہ کا ذکر کرتے ہوں مگر انہیں فرشتے گھیر لیتی ہیں اور رحمت ڈھام لیتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر ان فرشتوں میں کرتے ہیں جو ان کے پاس ہوتے ہیں صحیح مسلم کی یہ روایت ہے پھر ہمیں اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ماف کرتے ہیں ان لوگوں کی مافی پر فرشتوں کو بھی گواہ بناتے ہیں اور دنیا کا دستور ہے کہ گواہ اسی وقت بنایا جاتا ہے جب کسی کا کسی کام معایدے یا وعدے کو پختہ کرنا مقصود ہو اور اگر اللہ رب العزت گواہ بنائیں بغیر ہی مافی کا اعلان فرماتے تب بھی ان کی مافی میں کوئی شک نہیں ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو سب سے بڑھ کر وعدہ پورا کرنے والا ہے اسی نے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یخلف المیاد بے شک اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف ورزی نہیں کرتا اس کے بوجود اس حدیث مبارکہ میں اللہ کے وعدے پر فرشتوں کو گواہ بنانے کا ذکر ہے یہ در حقیقت بندوں کو یقین دلانے کے لیے ہے جسے اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں بعض باتوں کے بیان کرنے سے پہلے لوگوں کو یقین دلانے کے لیے قسمیں اٹھائی تاکہ انہیں شک نہ رہی یہاں بھی لوگوں کے شک کو دور کرنے کے لیے فرشتوں کو گواہ بنایا ہے تاکہ ان کے معافی اور بخشش میں لوگوں کو کسی قسم کا تردد نہ ہو یہاں ذکر سے صرف وہی ذکر مراد ہے جو مسنون ہے اور شریعت کے مطابق ہے اور مجالس ذکر سے مقصود بھی صرف وہی مجالس ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتی تھی خواہ و علمی مجالسوں یا درس و واحض کی مجالسوں ذکرِ الٰہی جہاں گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے وہاں اس کے اور بھی بیشمار روحانی اور مادی فائدے ہیں جن میں سرِ فیض یہ ہے کہ ذکرِ ہلائی سے بندے کے دل کو چین اور قرار ملتا ہے بچینی اور اس طرح آپ دور ہوتا ہے اللہ رب العزت چکے دلوں کو پیدا کرنے والے ہیں بلکہ انسانی جسم کے ہر عضو کو پیدا کرنے والے ہیں تو ان کی بات انسانی جسم اور اس کے حوال میں سب سے موتبر مانی جائے گی اللہ رب العزت فرماتے ہیں بلا شبا اللہ کے ذکر میں دلوں کو اتمنان ملتا ہے جس طرح اللہ تعالی نے پانی میں پیاس بجانے کی قوت اور آگ میں سردی کو ختم کرنے کی قوت رکھی ہے اسی طرح ذکر میں بھی وہ مخصوص روحانی قوتیں رکھی ہیں جو دل کی کسابتوں کو دھونے کے ساتھ وہاں سے بچینی اور بے قراری ختم کر کے سکون اور اتمنان کی دولت بھر دیتی ہے ذکر کا دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ گناہوں کو دھونے کے ساتھ بندے کو رب کے قریب کر دیتا ہے ذکر بخاری میں حضرت ابو خریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے ساتھ حدیثِ قدسی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے ساتھ اپنے متعلق گمان کے مطابق ہوتا ہوں میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرے سو اگر وہ مجھے اپنے آپ میں یاد کرے تو میں اسے اپنے آپ میں یاد کرتا ہوں اگر وہ کسی جماعت میں میرا ذکر کرے تو میں اس سے بہتر جماعت میں اس کا ذکر کرتا ہوں اگر وہ ایک انگلی میرے قریب ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہوتا ہوں اور اگر وہ ایک ہاتھ میرے قریب ہوتا ہے تو میں دو ہاتھ پھلانے کی برابر اس کے قریب ہوتا ہوں اور اگر وہ میرے پاس چل کر آئے تو میں اس کے پاس دوڑ کے آتا ہوں سبحان اللہ لا الہ الا انتا نستغفرک و نتوبو الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و بارکاتہ